حقیق بھائی کی کتاب پہ کچھ تفسروں کے حوالے سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے محمد عیوب زرگر صاحب سے وہ تشریف لائے ہیں فرنیچر انڈسٹری سے وابستہ کراچی سے تعلق ہے فینیڈلیفیا میں رہائش پزیر ہیں ان سے ترخواست کرتے ہیں کہ وہ چین الفاظ اس کی نظر کریں تفسر ہے کی طور پر تیرے افکار میں بسعت ہے تیرے شعر میں حسن تیرے افکار میں بسعت ہے تیرے شعر میں حسن کیوں نہ ایک شام تیرے ساتھ منالی جائے جیہاں یہ سامین کرام کے شعر جناب تقیق عمال کے تخیل کا نتیجہ ہے اور بالکل آج کی تقریب کی مناسبت سے ہے جہاں ہم سب ان کے چوتھے مجموع کلام شب تنہائی کی تقریبی رونمائی کے سسلے میں جمع ہوئے ہیں یہ میرے لئے بڑے عزاز اور فخر کی بات ہے کہ مجھے تقیق عمال کے ہر مجموع کلام کی تقریب رونمائی میں شرکت کے مواقع میں اثر آئیں شب تنہائی آپ کا چوتھا مجموع کلام ہے جو کہ ایک سو اڑسر صفات پر مشتمل اور اس میں ہم دون آت کے علاوہ تقریباً ساٹھ کے قریب غزلیات اور کچھ نظمیں بھی شامل ہیں اور آج پھر مجھ کم علم کو ان کے فن شاعری اور اس مجموع کلام پر کچھ لبکشائی کرنے اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع میسر ہوا ہے اور اس مسرور کن لمحات میں میں حدت المقدور تقیق عمال کے شاعرانہ خیالات پر تفسرہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں محترم حاضرین محفل تقیق عمال بہترین شاعر کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی مخلص سادہ اور عمد پسند انسان ہیں لڑائی جھگڑا حسد جلن کینا اور بغض ان سب باتوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے جو لوگ انہیں ذاتی طور پسے نہیں جانتے ان کے اشار سے پہچان سکتے ہیں جیسے کہتے ہیں سد شکر کے ایسی کوئی تقصیر نہیں کی سد شکر کے ایسی کوئی تقصیر نہیں کی ہم نے کسی انسان کی تحقیر نہیں کی اور ایک اور جگہ کہتے ہیں لوگ اپنوں کو آج دستے ہیں ہم نے دشمن پہ بھی نہ وار کیا تقیق عمل کسی کتنی آسان اور سادہ زبان میں شاعریہ کرتے ہیں اور اپنی بات کہہ جاتے ہیں کہ عام آدمی بھی جو کہ اردو سے اتنی دلچسپی نہ رکھتا ہو ان کے اشار سن کر واہ واہ نہ صحیح لیکن واہ ضرور کہے گا آپ خود اپنے کلام کے بارے میں بڑے پور اعتماد انداز میں کہتے ہیں میری غزل بھی میر تقی میر کی طرح میری غزل بھی میر تقی میر کی طرح لہجے کے اعتبار سے ایک شاہکار ہے اور ایک اور جگہ کہتے ہیں جو موت رس تھے ہر ایک شیر پر سر محفل جو موت رس تھے ہر ایک شیر پر سر محفل کمال اب وہ ہمانے ہنر کو دیکھتے ہیں سامین گرام عشق مزاجی اور محبوب کی تعریف و توصیف اردو غزل کا ایک روایتی مضمون ہے جس کو تقیق عمال بڑے دل فرے بنداز میں بیان کرتے ہیں کہتے ہیں مریض عشق ہوں اے چار اگر نہ چھیڑ مجھے مریض عشق ہوں اے چار اگر نہ چھیڑ مجھے یہ وہ نشاہ ہی نہیں ہے جو اتر جائے تم سے کچھ اور تو نہ ہوگا کمال عشق میں ہی کمال کر رکھنا اور ایک اور جگہ کہتے ہیں محفیل میں آج آتے ہی ان پر نظر گئی محفیل میں آج آتے ہی ان پر نظر گئی ہم حال دل سنا سکے سنانا سکے شب گزر گئی مختصرا میں اس تمام گفتگو اور تقیق عمال کے ان چیدہ چیدہ اشار کو سن کر مختصرا میری اس تمام گفتگو اور تقیق عمال صاحب کے ان چیدہ چیدہ اشار کو سن کر حاضرین کرام آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ تقیق عمال کتنی آسان اور عام فہم زبان میں شاعری کرتے ہیں کہ بغور ان کے شیر سمجھنے کے لیے لغت کے سہارے کی ضرورت پیش نہیں آتی اور آج کل کی اس فاس لائف میں انہی جیسے اشعار کی تخلیق کی ضرورت ہے تاکہ ایک عام فہم آدمی بھی اردو شاعری سے لطف اندوز ہو سکے آخر میں میں تقیب بھائی کو ان کے اس مجموعے کلام شب تنہائی کی اشاعت پر بھرپور مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اپنی اس گفتگو کو اپنے ان اشعار پر سمیٹنا چاہوں گا جو میں نے ان کے پہلے مجموعے کلام سیاہ رات میں جبنو کی تقریبی رونمائی کے موقع پر تقریباً آج سے تقریباً نودہ سال پہلے کہے تھے اردو عدب کی آپ تو پہچان ہو گئے اردو عدب کی آپ تو پہچان ہو گئے میدان شاعری کے پہلوان ہو گئے مبارک تقیق امال مبارک تقیق امال کہ آپ بھی اب صاحب دیوان ہو گئے شکریہ مبارک تقریباً